بہن سے آگے چلوں گا انپوٹ آوٹپوٹ ری ڈریکشن ہم کر رہے تھے تو یہ سسٹم پولز کی باتیں کی یہ چیز یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا ہم نے کہا تھا کہ کمانڈ لائن کے اوپر بھی آپ پائپ کا استعمال کر سکتے ہو لیکن وہ بڑا مختلف استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوریزونٹل پائپ لگا کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمانڈ ون جو کمانڈ دے رہی ہے وہ جاری ہے کمانڈ ٹو کو پھر کمانڈ ٹو جو دے رہی ہے وہ جاری ہے کمانڈ ٹری کو سو آن یہ بیسکی بات کی یہ ہے جو ہم نے اب کرنا ہے انپوٹ آوٹپوٹ ری ڈریکشن کونسپچلی یہ کافی اسان ہے بیسکلی جو بات تم نے سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایوری کمانڈ ٹیکس اٹس انپوٹ پھوم سمویر اور پروڈیوز آوٹپوٹ اب زیادہ تر انپوٹ جو ہے وہ کی بورٹ سے آتی ہے زیادہ تر اور آوٹپوٹ جو آتی ہے وہ زیادہ تر سکرین کے اوپر آتی ہے لیکن you can change this ٹیک ہے مطلب تم انپوٹ آوٹپوٹ ری ڈریکشن اس کو چینج کر سکتے ہو using input and output ری ڈریکشن اس کا مطلب یہ ہے نا انپوٹ ری ڈریکشن کا مطلب ہے کہ تم انپوٹ کہیں اور سے لے تے ہو we can change this یاد رہے جو پھر ہی بات کی تھی کہ انپوٹ سٹینڈر آوٹپوٹ جو ہوتی ہیں وہ ایک فائل کی طرح behave کرتی ہیں فائل نمبر zero فائل نمبر one فائل نمبر two میں تو بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ ہاں یہ ہے فائل ڈسکرپٹر والی بات تو یہ جو سٹینڈرڈ انپوٹ ہوتی تھی کہ سٹینڈرڈ نارمل انپوٹ کہاں سے کوئی لیتا ہے وہ zero فائل نمبر ہے فائل ڈسکرپٹر ہے کی بورڈ اب جو ہے وہ one ہے سکرین اور ایڈر جو ہے وہ two ہے یہ بڑی ڈیٹیلڈ بات تھی کہ یہ فائل ڈسکرپٹر تھے جو اس تصویر میں سے نکلتے تھے تو zero one اور two جو ڈسکرپٹر ہیں وہ فکسٹ ہوتے ہیں اور three کے آگے پھر وہ ہیں جو process جن فائلز کو open کار رہا ہے اچھا اب انپوٹ آوٹپوٹ ری ڈریکشن آسان کونسپٹ ہے انپوٹ ری ڈریکشن کا مطلب ہے کہ تم کہ کمانڈ اپنی انپوٹ کہیں اور سے لے گی فار ایکزمپل کرتے گا اس طرح ہے کمانڈ لکھتے ہو آگے یہ لیس دین کا سائن ہے یہ سائن ہے انپوٹ ری ڈریکشن کا ٹھیک ہے لیس دین کا تو یہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس کمانڈ کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی انپوٹ لینی ہے خلانی فائل سے انپوٹ فائل سے ٹھیک ہے اور کچھ ورجن میں ساتھ یہ zero لگانا پڑتا ہے zero stands for file description ٹھیک ہے اب cat کمانڈ جو ہے cat کمانڈ کیا کرتی ہے takes input from کیا کہتے ہیں کی بورڈ پر آؤپوٹ کہا کرتی ہے آؤپوٹ کرتی ہے screen پہ cat کمانڈ ہم نے استعمال بھی کی تھی یہ سب سے یوسفل ایک سیمپل اور سب سے سیمپل اور سب سے یوسفل کمانڈ تھی ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے فور اگزمپل میرے پاس ایک فائل پڑی ہے یہ تنام لمبا ہے بڑا سیمپل فائل نہیں پڑی یہ test.txt پڑی ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک فائل پڑی ہے test.txt اگر میں صرف کہتا ہوں cat test.txt تنام لکھتا ہوں تو یہ سارا ڈیٹا وہ اس فائل کے اندر جو بھی ہے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے جسا تم نوٹ پیٹ پہ فائل کھولتے ہو نا تو cat کمانڈ یہ کرتی ہے ایک cat کا استعمال یہ ہے کہ آپ cat کے ذریعے سے ایک نئی فائل بنا سکتے ہو test.txt بنا سکتے ہو اب اگر اس کو تم ری ڈریکشن کر دو اس کو تم کہہ دو اس طرح سے ٹھیک ہے کہ کیٹ انپوٹ ری ڈریکشن کا نشان ہے اور آگے فونز لکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے یہ کیٹ کی بوڈ سے اپنی انپوٹ لے وہ اپنی انپوٹ اس فائل میں سے لیتی ہے تو وہ کیا کرے گی وہ اس فائل کو نکال کے پرنٹ کر دیتی ہے اسی طرح سے گرپ کمانڈ ہے یہ بھی ہم نے پہلے دیکھی دی لیکن چلو کر لو گرپ اس یوز سرچ گرپ کمانڈ بڑی ضروری کمانڈ ہے فار اگزمپل میں نے اس فائل میں سرچ کرنی ہے وہ لائنز جن میں لہور لکھا رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ سرچ کرو لہور کا لفظ اس فائل کے اندر تو اس کی آؤٹپٹ صرف وہ لائنز ہوئیں گی جن کے اندر لہور آتا ہوئے گا تو انپوٹ ری ڈریکشن سمپلی یہ ہوئے گی کہ تمہیں کمانڈ کو کہہ رہے ہو کہ بجائے اس کے کہ اپنی انپوٹ تم نے سٹینڈرڈ جگہ سے لینی ہے جو جگہ ہم بتا رہے ہیں وہاں سے انپوٹ لوگ یہ کیٹ کمانڈ کرے گی یہ انپوٹ ری ڈریکشن کرے گی آؤٹپٹ ری ڈریکشن میں نشان اُلٹا ہو جائے گا یہ والا گریٹر دین کا ہو جائے گا اور یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمانڈ جو اپنی آؤٹپٹ پروڈیوس کرتی ہے وہ فلانی جگہ پہ کریں گا اس کا بڑا سادہ سا اگزمپل ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی میں سمجھ آ جائے گا اب یہ جو کمانڈ میں نے بھی چلائی ہے اس نے اپنی آؤٹپٹ چپ کر کے سکرین کے اوپر رکھ دیا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی آؤٹپٹ ایک فائل کے اندر پھیکے تو میں کہتا ہوں کہ سرچ ڈوٹ ٹی ڈریکشن کی فائل کے اندر پھیک دو اور میں نے یہ آؤٹپٹ ری ڈریکشن کا نشان استعمال کر دیا اب یہ کرنے سے سکرین پہ کچھ نہیں آئے گا سکرین پہ کچھ نہیں آئے گا لیکن پیچھے ایک فائل بن گی ہوئے گی سرچ ڈوٹ ٹی ڈریکشن اگر تم اس کو کھول کے دیکھو گے اگر تم اس کو کھول کے دیکھو گے تو اس کے اندر وہ ڈیٹا آ جائے گا اوپٹ ری ڈریکشن یہ کرتی ہے کہ تم کمانڈ کو کہتے ہو کہ اپنی آؤٹپٹ جو نارملی تم سکرین پہ پرنٹ کرتے ہو وہ فلانی جگہ پہ پھیک دو تو ویری یوسفل تو یہ کیٹ والا اگزمپل یہ گریپ والا اگزمپل بھی ہم نے کیا کہ بھی گریپ کر کے ایک فلانی فائل میں پھیک اسی طرح یہ دو تو بہت زیادہ استعمال ہوں گی نا انپٹ اور آؤٹپٹ ری ڈریکشن جو کم استعمال ہوتی ہیں وہ ایرر ری ڈریکشن ہے ایرر ری ڈریکشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں یہ سائن تو گریٹر دن کہی ہے لیکن ساتھ یہ ٹو لازمی لکھنا پڑتا ہے یہ ٹو فائل ڈسکرپٹر ہے وہ ہی شروع سے 0 جو ہے وہ انپٹ ہے 1 جو ہے وہ اوٹپٹ ہے 2 جو ہے وہ ایرر ایررز نارملی سکرین پر ڈسپلے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ایررز ایک فائل میں چلے جائیں ایک لاغ فائل میں چلے جائیں فار ایزمپل ہم بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لاغ فائل میں چلے جائیں اب آپ یہ بھلا کام کرتے ہو آپ نے پوری ایک کمانڈ لکھی فائل ڈ series یہ پوری کمانڈ بھی πوفر مینس پرند ہے ان کو فیک دو parts نام کی فائل کے اندر اب باز رسیدھی رکھنا کہ اگر کوئی نارمل آؤپوٹ پرنٹ ہوتی ہے وہ تو سکنین پہ ہو جائے گی لیکن اگر اس میں کوئی ایررز آتے ہیں تو وہ ایررز نام کی فائل میں چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ls-l foo آپ نے یہ کمانڈ چلائی اگر سب کچھ ٹھیک تھا کا ایررز آجائے گی اگر کوئی ایررز آئے ہیں تو ایرر ری ڈیریکشن کی بھی ہے اگر کوئی ایرر ڈاٹ لاغ کے اندر تو اچھی دفعہ ہم نے کمانڈ لائن پہ پائپس کی تھی کمانڈ لائن سے ہم نے پائپس نوز کی تھی اب ہم کہہ رہے ہیں کہ انپوٹ ری ڈیریکٹ اوٹپوٹ ری ڈیریکٹ اور ایرر ری ڈیریکٹ یہ سب کچھ کمانڈ لائن سے ہوئے گا یہ پروگرام نہیں ہے اور اب اس کی مطلب پریکٹس ہوتی ہے اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیسے کرتے ہو پائپو تو ہم پڑ چکے ہیں پائپو نے پڑا نہیں ہے نہیں پڑا پائپو چلو نہیں پڑا تو نہیں پڑا لیکن یہ اب اس وقت یہاں پہ دونی پڑا جائے گا یہ اس وقت یہاں پہ دونی پڑا جائے گا میں واپس آتا ہوں میں اس کی طرف اس اگزیمپل کی طرف واپس آتا ہوں اور اس نے بھی پتہ نہیں کیوں کر کے تھوڑا تھا چھوڑ دیا اس وقت جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پائپس بنائی تھی کمانڈ لائن پہ اسی طرح سے آپ کمانڈ لائن پہ نیک فائفو کی کمانڈ دے کے ایک فائفو بنا سکتے ہو فائفو یہاں دیکھا ہے انٹر پروسس کمیونکیشن کر رہے تھے تو پائپس یوز ہوتی تھی صرف پیرنٹ چائل کے درمیان کمیونکیٹ کرنے میں فائفو کے ذریعے سے وہ دونوں آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اب کمانڈ لائن کے اوپر ہم کہتے ہیں میک فائفو فائفو وان یعنی اب بیسیکلی کیا ہوا ہے سمجھنا ہے ایک فائفو بن گیا ایک فائل بن گیا جس میں سے کوئی ڈیٹا شیئر ہوئے گا یہ کمانڈ بڑی ضروری ہے پراغ 3 اپنی انپوٹ لے رہا ہے فائفو وان سے اب جب فائفو وان اس نے بنائے ہی نہیں یا بنانا چاہیے تھا اس نے بنائے ہی نہیں برحل یہ اگر میرا فائفو وان ہے ٹھیک ہے اب دوسری کمانڈ یہ کہہ رہی ہے کہ پراغ 3 جو ہے یہ اپنی انپوٹ لے گا فائفو وان سے لیکن فائفو وان میں اس وقت کیا ہے وہ تو خالی پڑا ہے وہ تو ابھی آپ نے کریئیٹ ہی کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ سسٹم اس کمانڈ پر بلوک کر جائے گا پراغ 3 اپنی انپوٹ لے رہا ہوئے گا فائفو وان سے فائفو وان میں کچھ ہے نہیں تو یہ یہاں پر فز جائے گا یہ بلوک ہو جائے گا تو اس کمانڈ پر آپ کا سسٹم ہینگ کر جائے گا بلوک کر جائے گا تو اگر آپ اس کو ایسے چھوڑ دو گے تو یہ بلوک ہی رہے گا تو کرتے ہی ہیں کہ کمانڈ کے آگے ایک ایمپرسنڈ لگا رہتے ہیں یہ ایمپرسنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کمانڈ کو بیگراؤن میں رن کرو which means کہ کمانڈ رن ہوتی رہے گی لیکن آپ کو پرامٹ واپس مل جائے گا کہ اب آپ آگے کام کر سکتے ہیں کہہ رہے ہو نہیں اچھا تو 541 کریئٹ کیا پراؤگ 3 کو کہا کہ اس میں سے ڈیٹا پڑھو لیکن یہ کمانڈ بیگراؤن میں ڈالنا ضروری ہے ورنہ آپ یہاں پر فسے رہو گئے اس لائن کے اگلی کمانڈ کہتی ہے کہ پراؤگ 1 اپنی انپٹ لیتا ہے ان فائل سے پراؤگ 1 اپنی انپٹ لیتا ہے ان فائل سے ان فائل سے پڑھتا ہے اور پھر ایک اس کے ذریعے سے پائپ کے ذریعے سے اپنی آوٹپٹ دیتا ہے تی کمانڈ کو تی کمانڈ یہ ہوتی ہے تی کمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک آوٹپٹ آری ہوتی ہے اس کو آپ دو عصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں دونوں جگہ پہ آپ بھیجتے ہیں یہ تی کمانڈ ہوتی ہے یعنی تی یہ کرتی ہے سینڈ آوٹپٹ تو دو ڈیفرنٹ پاتھ دو رسنوں پر چلا ہے سینڈ آوٹپٹ اگر یہاں پر ٹین آرہا ہے تو اس ٹین کو ادھر بھی چلا دے گی ادھر بھی چلا دے گی تو پراغ ون نے اپنی انپٹ دی ان فائل سے اور تی کمانڈ کے ذریعے سے دے دی فائفو ون کو اور پروگرام ٹو کو اب فائفو ون جو یہاں پر پھسا ہوتا تھا جس کے اندر کچھ تھا نہیں اور یہ کمانڈ پھسی بھی تھی جیسی اس کے اندر یہ ڈیٹا آئے گا تی سے تو وہ آگے چل پڑے گا اس میں ریکوائیڈ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سیشن دیا جائے چھوٹا سا یہ آپ کو دیا جائے گا آپ نے یہ تصویب بنانی ہوتا ہے ایکچلی ہو کیا آرہا ہے ایک اور دیکھو پہلے میں تمہیں کمانڈز بلا دوں گے کمانڈز کیا ہوتی ہیں کمانڈز سٹینڈز فور مینوول یہ مین جو ہے یہ مینوول ہے بیسکلی ہیلپ ہے جو ہیلپ ہوتی ہے نا وہ ہے مین اس مینوول کمانڈ ہیلپ بیسکلی وینڈوز میں ایف ون دباتے ہو تو ہیلپ آتی ہے کسی بھی چیز کی کہیں پہ بھی ایف ون دباتے ہوگے تو اس چیز کی ہیلپ آ جاتی ہے اس اپلیکیشن کی تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کمانڈ کے بارے میں پڑھنا ہوئے کہ ایلیس کی کمانڈ کیسے چلتی ہے تو آپ اس کا مین مینوول دیکھ لیتے ہو میرا خالی یہاں پہ بھی چل جائے گی مین ایلیس ہاں یہ اس کا مینوول کھلیا تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ کمانڈ کیا کرتی ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں سو آن مین سٹینٹسو مینوول کمانڈ اب یہ کمانڈ کیا کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مینوول دکھاؤ ایلیس کا جو نارملی ابھی جس طرح سکرین پہ میری آئے ہے ویسے ہی آئے گا لیکن اوٹپوٹ ری ڈیریکشن لگائی بھی ہے لیس ڈوٹ ڈیٹ ایلیس ڈوٹ ڈیٹ ایر مین ایلیس جب ہی کیا ساتھ تو سکرین پہ اوٹپوٹ آگی تھی لیکن اگر میں ری ڈیریکشن لگا دوں لیس ڈوٹ ڈیٹ پہ سکرین پہ اوٹپوٹ نہیں آئے گی لیکن وہ فائل بن جائے گی پیچھے ایسے ہی ہے نا اچھا وہ اب یہ بڑا ٹیکنکل آرہ رہا ہے کہ ویم جو ہے نا آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں دی بگر ایڈیٹر ویم جو ہوتا ہے نا ویم بی آئی ایم یہ آپ کا ایڈیٹر ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ویم یہ ویم کرتا ہے تو ویم کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ویم جو ہے وہ وہ آؤٹپٹ ٹرمینل پر نہیں دے رہا اس لیے میں نے اللہو نہیں کرنی پتہ نہیں ہے اللہو کی ہے یا نہیں میرا خیال ہے اللہو کر دے گا لیکن ایرر دے گا ہاں اللہو کر دی ہے اس نے ls.dat کی فائل بن گئی ہے لیکن ایرر اس نے دیا ہے اب اس فائل کو اگر پرنٹ کرو گے تو اس میں وہ ڈیٹا آنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا فر سامنی سن سٹرینج تو پہلی کمانڈ یہ کہہ رہی ہے کہ مین کرو ls کو آؤٹپٹ دو اور وہ اس فائل کے اندر رکھ دو دوسری کمانڈ کیٹ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی انپوٹ لو 541 سے 541 میں تو ابھی کچھ نہیں ہے فیلال بارل وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی انپوٹ لو 541 پہ اور اپنی آؤٹپٹ دو یہ جو پائپ کے ذریعے سے گریپ ls کو دو یعنی بیسیکلی یہ ہوئے گا کہ وہ 541 سے پڑھ کے اس کے اندر سرچ کرے گی ls wc سے بنتا ہے word count wc کمانڈ ہے word count کی wc کمانڈ is used for word count اور wc minus l جو ہے یہ line count ابھی کر کے آ رہے ہیں 541 سے پڑھا پڑھ کے اس کے اندر سرچ کیا ls اور اس کی lines count کر لی یہ کتنی lines میں ls آ رہا ہے بیسیکلی یہ یہ کر رہا ہے کہ کتنی lines میں ls آ رہا ہے اب اگر تم یہ کمانڈ نورملی چلا ہوگے تو یہ پھز جائے گی کیونکہ 541 خالی ہے تو اس کو تم چلاتے ہو background اچھا اب جب کمانڈ پرونک واپس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ sort کر دو ls.dat کی فائل کو یعنی اس فائل کو sort کر دو sorting کرنے کے بعد وہ p کمانڈ کے ذریعے سے اپنی output بھیجے گی اس کو بھی اور اس کو بھی تو بیسیکلی وہ کیا کر دی ہے کہ 541 کو بھی output بھیج رہی ہے اور ایک نئی کمانڈ wc-l کو بھی output بھیج رہی ہے اب یہ پورا سیشن چلے گا کیسے کہاں زباد شروع کریں ls.dat اپنی input لوں 501 سے 501 سے اپنی input لوں ابھی وہ خالی ہے ابھی اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور یہ input دے دو grep ls کو اس نے input دے دی اس کے بعد pipe آگئی پائپ کے ذریعے سے اب چلے گئے wc-l پہ یہ ایک session اپنی output پروڈیوز کرے گا لیکن یاد رہے کہ 501 کھالی ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے 501 کے اندر data کھا سے آئے گا ہم sort کرتے ہیں ls dot data کو یہ غلط لکھا ہے ls dot data ہم sort کرتے ہیں ls dot data پھر p کے ذریعے سے t تمہیں سمجھ جائے ہے کہ دو رسطوں میں اپنی output چلا دی پی الیدہ پروڈیوز کرے اوپر آپ بتائے گا کتنی لائنوں میں لبز آرہا جو آپ نے سرچ کی ہے ls کا وہ کہتا ہے 31 لائن پر آرہا ہے اور دوسری کمانڈ یہ بتاتی ہے کہ پوری فائل کے اندر کتنی لائن وہ 58 مشکل ہے تھوڑا لیکن یہ کر کر کے ہی آتا ہے بسکلی کمانڈ کے اوپر گریپ ہوئے نا تو پھر یہ کرنے کا مزہ آتا ہے کہ کمانڈ کی آپ سمجھ ہوئے کہ ساری کیا کر لیں ہیں پھر کی ساری نے آت پھر کروانا بلکل صحیح اچھا جی فائفوز والا پروگرام نہیں سوری فائفوز والا نہیں یہ تو پائپس والا ہونا چاہیئے تھا کیا کرتا ہے اچھا سوری ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے لو اب جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی فائفوز کو استعمال کی ہے کمانڈ لائن کے اوپر تو استعمال ہے نا بیسکلی ہر چیز کے ایک کمانڈ لائن کے اوپر ہے اور ایک کوڈ کے اندر ہے کوڈ کال ایم کے ناڈ ٹھیک ہے اور بائی لائیبرلی فنکشن ایم کے فائفوز برانی ہوتی نا تو تم صرف پائیپ کی سسٹم کال دیتے تھے وہ راستہ یہ ایک تھا بنانے کا فائفوز بنانے کے دو راستے ہیں کوڈ میں تو میک ناڈ کی سسٹم کال یوز کر سکتے ہو یا تم میک فائفو کا لائیبرلی فنکشن یوز کر سکتے ہو میک ناڈ اس یوز ٹو کرییٹ ڈیوائیس فائلز اب بیسیکلی جو میک ناڈ کی سسٹم کال کا مقصد ہے وہ ڈیوائیس فائلز بنانے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے بٹ اس کو تم فائلز کے لئے بھی یوز کر سکتے ہو اگر ثرڈ پیرامیٹر زیلو رکھے ہیں آہ دین جس کرییٹس فائلز فائلز بھی فائلز ہی ہے نا سپیشل فائلز ہی ہے جو بنا رہے ہو اور میک فائلز کافی سمپل ہے لائبرری کال ہے اب بنانا کیا ہے بنانا یہ ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک سرور پروسس ہے اور کچھ کلائنٹ پروسس ہیں اب طریقہ بیسکلی یہ ہوتا ہے نہیں بلکہ یہ بنائے گا نہیں کافی مشکل ہو جائے گا لیکن سننا کہ یہ کرتا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سرور اور کلائنٹ آپس میں کمیونی گیٹ کیسے کرتے ہیں سرور کے پاس ایک ویل نون فائفو ہوتا ہے ویل نون فائفو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایڈریس اس کا نام سب کو پتا ہوتا ہے جس کلائنٹ نے بھی جا کے سرور کے پاس جانا ہے وہ اس کلائنٹ بات کرنا چاہ رہا ہے سرور اس کلائنٹ کے لیے ایک اور فائفو بنائے گا اور اب صرف اس فائفو کے ذریعے سے اس کے ساتھ کمیونی کشن کرے گا یعنی ویل نون فائفو صرف موجود ہے فرس ریکویسٹ کے لیے جیسی سرور کو فرس ریکویسٹ ہیٹ ہوتی کوڈ لیکن جو اس نے کیا ہے تقریبا یہ ہی ہے لیکن تھوڑا مختلف ہے وہ یہ ہے بیسی کوڈ اس نے اس کا کیا ہے کہ سرور اور ایک فائفو ہے فائفو ون کلائنٹ جو ہے وہ فائفو ون کے ذریعے سے اس کو ریکویسٹ پیجتا ہے اور سرور جو ہے وہ فائفو ٹو کے ذریعے سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے میرا خال اس میں ویل نون فائفو والا کوئی کونسپٹ نہیں ہے پھر دونوں اپنی آؤٹپٹ اٹھا گے سکرین پہ رکھ دیتے ہیں سرور کا کوڈ کیا ہو ہے سرور سب سے پہلے بنائے گا ایک فائفو وہ اس طریقے سے بنائے فائفو بنائے کے دو طریقے ہیں کوڈ میں ایم کے نوڈ یوز کر لو یا ایم کے فائفو یوز کر دو ادراز نہیں اس نے ایم کے نوڈ یوز کیا اس کے تین آرگومنٹس ہوتے ہیں ایک دو تین ساری نہیں ایک دوسرا پورا یہ ہی ہے اور تیسرا zero ہے اگر میک نوڈ کا ثرڈ پیرامیٹر زیلو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فائفو بنا رہا لیکن میک نوڈ کافی کچھ کر سکتا ہے وہ ڈیوائیس فائل بنا سکتا ہے تو یہ اس نے ایک فائفو بنایا فائفو ون اب فائفو ون کیا ہے اس نے اس پو اس میکرو اوپر دیفائن کیا اس نے کہ فائفو ون کیا ہے وہ یہ پاتھ ہے فائفو ہوتا کیا ایک فائل ہوتی ہے اس فائل کا ایک پاتھ ہوتا ہے اور ایک نام ہوتا ہے اس نے کہ اس ڈیریکٹری میں فائل بنا دو فائفو ون کے نام سے بجائے اس کے بار بار لکھتا اس نے نام رکھ دیا اس ایڈریس کا نام رکھ دیا فائفو ون اب وہ میک نوڈ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے فائل بنا دو سیکنڈ آرگیومنٹ میں آجاؤ سیکنڈ آرگیومنٹ پرمیشنز ہوتا ہے اس کی پرمیشنز کیا سیٹ کرنی ہیں یہ کافی آگے جا کے سمجھاتی ہے کہ آرگیومنٹ فکس زیرو ہوگا جس سے پلا چلتا ہے کہ فائفو ون بنا آگے تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر سیسٹم پول مائنس ون ریٹرن کرتی اس کا مطلب ہے ایرر آیا ہے وہاں پہ ایرر دو اور وہاں سے ایکسیٹ کر جو خفر ایک فائفو بن گیا اب دوسرا فائفو اس نے ایسے بنایا اس نے دونوں راستہ تمہیں دکھا دیئے وہ کہتا کہ میں مہم کے نوڈ سے بنا سکتا ہوں اور میں مہم کے فائفو سے بنا سکتا ہوں تو فائفو جو اس نے بنایا ہے وہ میک فائفو سے بنایا ہے اگر بات وہی ہے اگر کوئی problem ہوئے تو less than zero return ہوتا ہے آپ error دیتے ہو اور exit کر جہاں پہ ایک extra چیز ہوئی بھی ہے ان لنک لنک پہلے کو بھی remove کر رہا اور پھر program exit کر لیکن خیر errors کوئی نہیں آئے for example ہمارا 501 بھی بن گیا 502 بھی بن گیا اچھا جی اب server کہتا ہے یہ کہ میں open کرتا ہوں 501 کو for reading یہ zero کا مطلب یہاں ہے one writing ہوئے گا تو اس نے 501 کو کھولا for reading اب تمہاری دماغ میں یہ picture بنی چاہیے کہ 501 کو اس نے کھول لیا for reading اور next یہ ہوئے گا کہ 502 کو کھولے for writing تو اب 502 کو کھولے for writing again یہاں پہ پرانی بات ہے کہ open system تمہیں file descriptor واپس کرتا اس کو read fd میں رکھ لیا اور اس کو اس نے write fd میں اچھا اب وہ actually read کرتا ہے read fd سے چار کام ہو گئے 541 بن گیا 542 بن گیا 1 کو reading کے لیے کھول لیا 2 کو writing کے لیے کھول لیا اور اب وہ actually read کرتا وہ کہتا ہے کہ میں read fd سے read کرنا read fd کون ہے یاد رہے وہ 541 کرتا ہے اب جیسی وہ کہتا ہے کہ میں read fd سے read کرنا ہے وہ پھنس جاتا ہے بھائی 541 میں ابھی کچھ data تو ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس line کے اوپر سرور بلوک ہو جاتا ہے یہاں پھنس جاتا ہے میں واپس آتا ہوں اس کی طرف بھی لیکن ایک منٹ روک ناظرہ یہاں پہ یہ پھنس گیا اب درہ client کا code دیکھو client کیا کرتا ہے client کو 541 بنانے کی ضرورت نہیں ہے 542 بن چکے ہیں client صرف اس کو open کرتا ہے وہ open کرتا ہے 541 کو for writing اور 542 کو for reading اب client جو ہے وہ write کی system call دیتا ہے وہ لکھتا ہے اس پہ write fd پہ 541 وہ 541 کے اوپر کوئی message write کرتا ہے اب server یہاں پہ 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 541 کے اندر کچھ تھا ہی نہیں تو جیسی client چلے گا اور client اس 541 کے اندر کچھ ڈالے گا تو server یہاں سے آگے نکل جائے گا server جو پہ سا آگے چلا جائے گا server آگے کیا کرے گا یہاں پہ تھا یہاں پہ پہ read کامی یوز ہوتا لیکن بارل ہوتا ہے one means screen write one کا مطلب ہے کہ screen پہ لکھ دو تو بیسکلی ہوا یہ ہے اب اس کو چلانا کیسے یہ بھی مسئلہ ہے تو پہلے تم server compile کرتے ہو پھر client compile کرتے ہو یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد تم server run کرتے اگر تم سرور normal طریقے سے run کر دو تو ہوئے گا یہ کہ تم فز جاؤ گئے کیونکہ جہاں پہ اس نے read کرنا شروع کیا تھا وہاں پہ تم stuck ہو جاؤ گئے فز جاؤ گئے تو اس کے آگے یہ M% لگانا بہت ضروری ہے اگر M% لگاؤ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ server background میں چلا گیا run ہو رہا ہے چل رہا ہے لیکن background میں چلا گیا ہے which means کہ تم اگلا program چلا سکتے ہو اب جیسی تم client چلا ہو گے تو client وہ message اس کے اندر پھیکے گا فائفو کے اندر server جو فسا وہ نکال لے گا اب دونوں چل پڑے گے client بھی چل پڑے گا اور server بھی چل پڑے گا یہ چلتے وئے programs ہیں بلکل copy paste کر چلا ہو گے چلیں گے ان کا کوئی مسئلے نہیں ہیں errors نہیں ہیں یہ چلتے ہیں تو یہ جو کام آپ نے پیرنٹ چائل ہوتا ہے تو وہ ایک ہی کوڈ کے اندر سارا ہینڈل ہو جاتا ہے اس کے اندر ساری گیم ہی ہے کہ آپ نے دو ڈیفرنٹ مختلف processes رکھنے ہو سرور کا کوڈ چلتا ہے client کا کوڈ چلتا ہے اس میں جو باتیں یاد رکھنے ولی ہیں وہ یہ ہے کہ فائفو بنانے کے دو طریقے ہیں make nod جو تین arguments لیتی ہے make nod کے تین arguments ہوتے ہیں پہلے فائفو path اور name ہوتا ہے دوسرا permissions ہوتا ہے جس کا تمہیں اس وقت problem نہیں ہے تمہیں پڑی نہیں ہوئی اور تیسرا fix zero ہوتا ہے اور اگر تم یہی کام میک فائفو کے ذریعے سے کر رہے ہو صرف دو arguments ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پہلا جو ہے وہ وہی ہے کہ فائفو کا path اور فائل کا نام اور دوسرا permission اس argument اس میں نہیں ہوتا جو special جو zero والا ہوتا ہے اور آخری بحث میں یاد رکھنے ملی یہ ہے کہ چلاتے وقت server کو background میں ضرور ڈال لائے ورنہ command prompt پھس جائے گا آگے چل نہیں سکو گے پھر یہ میں نے کر کے دیکھا ہو ہے وہ یہ اسیممنٹ کے دوران ہی پرسیس ندو پریل و آنسان وہ ملٹیپل مشینز کنیکٹڈ ہے تمہارے سرور کو ٹائم آگیا اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ پروسس کا نام آگیا کہ کونسا پروسس چل رہا ہے تو یہ کچھ سنک کا پروسس چل رہا ہے یہ ایس بی سی ہوس چل رہا ہے یہ ایس بی سی ہوس چل رہا ہے یہ پاور مینجر چل رہا ہے کمپلیٹلی جو ونڈوز کے ٹاسک مینجر میں یہ والی سکرین ہے نا جو تمہیں پروسسس کی لسٹ دیتی ہے یہ بھی ساری وہی انفرمیشن دیتی ہے نا کہ پیڑ یہ ہے سٹیٹس یہ ہے فلانا یہ ہے سو آن ہر پروسسس کا تمہیں نام بتا رہتی ہے اور تمہیں ڈیٹیل بتا رہتی ہے تو اگزیکٹل یہی کام پی ایس کی کمانڈ کرتی ہے لینکس میں اس کے ساتھ سوچیز کر سکتے ہو مائنس ایل سب سے زیادہ میرا خالق کومن ہوتا ہے پی ایس مائنس ایل یہ کچھ اور ایکسٹرہ انفرمیشن دیتا ہے مائنس ایل سب سے نظر نہیں آئی کیا ایکسٹرہ دیئی ہے لیکن یہ کچھ ایکسٹرہ انفرمیشن دیتا ہے اور مائنس ای جو ہے یہ آل پروسسس آل پروسسس سے کیا مراد ہے جب تم پی ایس دیتے ہو تو وہ صرف تمہیں وہ پروسس شو کرتی ہے جو کرنٹ یوزر رن کرتا ہے اگر سسٹم میں زیادہ یوزرز لوگ ڈین ہیں تو پی ایس مائنس ای دو گئے پی ایس مائنس ای اور وہ تمام یوزر کے پروسسس شو کر دیتی ہے میرا خیال ہے یہ اپ ٹاسک مینجر میں بھی ڈال دیئے ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ جگہ دیکھی ہوئی ہے جہاں پہ یہ اپ ٹاسک مینجر کے اندر بھی ہے صرف شو کرنٹ یوزر پروسسس کچھ اس طرح کا بٹن ہے کہیں پہ یا آپشن ہے فلا نہیں تو پی ایس مائنس ای کا مطلب یہ ہے کہ تمام یوزرز کے پروسسسس تو پی ایس کرو گے تو وہ تمہیں ایک سمپل سی آؤپٹ دے دے گا کہ یہ پروسسسس وقت چل رہے ہیں اب پی ایس مائنس ای کرو گے تو دیٹ مینز کہ تمام یوزرز کے دو دکھا دو یہ مور جو ہے مور کیا کرتا ہے ذرا نوٹ کرنا ایک منٹ یہ ذرا دیکھنا پڑے گا آپ کو پھر سمجھے گی سکرین صاف ہے میں کہوں گا پی ایس مائنس ای وہ ساری سکرین سکرول ہو گئی اتنی بھی لسٹ آئی وہ سکرول ہو گئی اب آپ کو پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اگر میں یہ کہوں گے پی ایس مائنس ای پائپ مور اسی بھی کمانڈ کے آگے مور لگا دو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سکرین آتی ہے اور میچے دیکھو یہ چھوٹا سا لکھا ہے مور یعنی یہ ہیڈنگز آئی ہیں ساری پوری آؤٹپٹ نہیں آئی اب میں انٹر پریس کر سکتا ہوں یا کوئی بھی کی پریس کر سکتا ہوں تو وہ نیچے سکرول کر رہا ہے کوئی بھی ایسی کمانڈ جس کی آؤٹپٹ زیادہ ہوئے اس کے آگے مور لگا دو تو وہ پیجی نیشن ہو جاتی ہے یعنی ایک پیج دکھائے گا پر دوسرا دکھائے گا پر دوسرا دکھائے گا اس کے شورٹ کٹس بھی ہوتے ہیں پیج آ پیج ڈاؤن کے اور ایک سوچ اس کے اندر مائنس یو کا ہے مائنس یو مینز کچھ بھی ہو سکتا ہے یوزر ڈیفائنڈ فارمیٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس نے جو ایکزمپل دکھایا ہے وہ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف روٹ پروسس روٹ یوزر جو ہے اس کے پروسسز دکھاؤ برلس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں آپ ڈیٹ کے حساب سے سرچ کر سکتے ہو کوئی رینج دے سکتے ہو کہ اتنے سے اتنے تک پی ایس کم استعمال ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے سب سے ادھر جو استعمال ہوتی ہے وہ ٹاپ کمانڈ ہے ٹاپ یہ کرتا ہے ٹی او پی ٹاپ نہیں کرتا میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اپنے ڈیسٹوپ پہ ہوں میں اپنے لوکل کمپیٹر کو لینکس کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی چکر نہیں تو اب مجھے ایک لینکس کا سسٹم چاہیے یہاں پہ ٹاپ کرو گیا تو یہ ڈیفنیٹلی چلے گا ٹاپ بھائی یہ کرتا ہے یہ آپ کا ٹاسک مینجر ہے یہ جو ونڈوز کا ٹاسک مینجر ہے یہ آپ کیوں کھولتے ہو کیا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کے طریقے کٹتے ہیں modification کتنے ڈسک کتنے ڈال ہو رہی اور بھائی صرف سے زیادہ جان کھا رہے ہے یہ اس کے م takiej واقعا پی دے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے جا فائدborg ٹوٹل چار سو ترسی ٹاسک چل رہے ہیں دو رننگ ٹاسک ایک رننگ ٹاسک ہے اور چار سو اصلی سلیپنگ پہ ہیں دیکھیں اس میں سے ایک زومبی بھی ہے زومبی ہوتا ہے جس کا پیرنٹ نہیں ہوتا پھر یہ سی پیو اس کا سٹیٹس بتاتا ہے سی پیو بتاتا ہے کہ اس وقت ٹوٹل سی پیو کی یوزیج جو ہے وہ ٹوینٹی ٹو پرسنٹ یوزر پروسیس کر رہا ہے اور سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سسٹم پروسیس کر رہا ہے سسٹم پروسیس آپریٹنگ سسٹم ہے کرنل ہے یہ بتاتا ہے کہ اتنا کرنل استعمال کر رہا ہے اور اتنا یوزر استعمال کر رہا ہے اور یہ آئیڈل پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنا اس وقت پروسیسر میں گنجائش ہے خالی دینے کی پھر اسی طرح میموری کی انفرمیشن ہے کہ اتنی میموری لگی لی ہے اتنی یوزی ہے اتنی فری ہے اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹن چیز ہوتی ہے یہ لوڈ ایبریج یہ آپ کو ہسٹری بتاتا ہے کسی بھی لینک سرور کی اس کے اوپر پچھلے چوبیس گھنٹے ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر کتنا لوڈ رہا ہے یہ سمپل نہیں ہے نمبر اس کی کافی مشکل کیلکلیشن ہوتی ہے تو اس کو ایسے نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ بیسکلی یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے لسٹ پروسیس ہے اور یہ جس طرح ونڈوز کے اندر ہوتا ہے کہ تمہیں بتا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سی پیو اس وقت کروم کھا رہا ہے نمبر ٹو پر یہ کھا رہا ہے سو آن تو یہ تمہیں بتا جاتا ہے کہ یہ جاوہ کا پروسیس ہے اس وقت جو سب سے زیادہ سی پیو کھا رہا ہے یہ سی پیو پرسنٹیج اس کی ٹو ہونڈرنڈ فورٹین نائن ہے پھر اگلا جاوہ کا پروسیس یہ دونہ ہی جاوہ ہیں بارال یہ تھریڈ چل رہے ہیں تو یہ جاوہ کا تھریڈ جو ہے یہ سیکنڈ آئیئر سی پیو کھا رہا ہے کنٹرول سی کر کے باہر آت کے بس یہ ٹاپ کی کمانڈ کرتی ہے یہ لسٹ آف ٹاپ پروسیس اور سی پیو اور میموری کی حالت ساری دکھا رہتی ہے اچھا اب کچھ پروسیس منجمنٹ کمانڈز ہیں جو یہ فور گراؤنڈ بیگراؤنڈ والی ہیں یہ زیادہ دیکھنا ہے کوئی پروسیس بیگراؤنڈ میں چل رہا ہے تو اس کا تمہارا پتہ نہیں کیا کونسٹ بننا ہے بننا یہ چاہیے ہے کہ وہ کمانڈ چل رہی ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی